ایک پولیس آڑے نو میں کہو آیاں نہیں آن دا کہنے خدا دی قسم ہے ایسی نہیں مارے میں کہو کنے مارے کہنے ادھر کھڑے نو میں ادھر چلا گیا میں کہو کیوں یا تو آنو خبردار جو ان ساڑے کارکونہ دے تو ساں راٹھی چلائی اللہ دے غزب نو دعوت دین دے ہو ازا اردور دی ناموس وستے نکڑے ہیں او جناب مافی ہو میرے گوڑن اب کھڑو تے کہنے خدا وستے ماف کر دے ہو حضورتی پیچھے مدد آتا سیلو وے تے پولیس آڑے پھر گوڑن اب کھڑو میں اور روندے سن کہتے ہیں ماف کر دے ہو میں کہاں ماف کیتا ہے اوہ میرے شاگرد آیا گیا میں انہوں نے مارا رہا تھا اوہ میرے کہاں کرسی حضرت جی تسی چلو اوہ میں آکھا جان دے ہو حضرت جی تسی چلو حضرت جی کوئی جان بہو کیمتی سبار سبار کے جناب نہیں دی حضرت صاحب نے جناب جان بڑی کیمتی میں کہاں امیر حمزہ نارو بھی کیمتی کسی دی جان حضرت جناب ہلوے کھانا بڑا آسان ہے پتھر دا موقع ہوئے تے پھر بھی بنا ہس کے کھا ہوئے خالی جناب ساڑے ناد خانہ نو بیماری پہ یہ کہنے جی کھوٹے سکھیں یہاں چلتے ہیں میں کہاں جی کیڑا کھوٹا سکھا ہے رسول اللہ دی غلامہ میں میں کہاں تسی جانوار کٹے ہوئے سارے کیڑا کھوٹا سکھا ہے میں کہاں جیڑا حضور نارو پیار کرتا ہوگا دی گھوٹا نہیں ہو سکھا تکڑے ہو وہ دلہر ہوئے کمال ہوگئی غازی ملک اسی کی دیتا ہے ساڑے پتھر تے جواناں گھر بیٹھے جناب روٹیاں کھانے ہیں سونے سونے کپڑے پانے ساڑے پتھر ہیں تا بخار ہوئے تا سی لاہور کہنے ہیں آپ انہیں کیڑے اسپدال لے جائیے راتی اٹھ اٹھ کے ہوئے کینا ہوئی میرے پتھریں بخار اترا کے نہیں تیارہ دو مہینہ تا بچہ چھٹ کے بندہ آڈیالہ جیل جا کے بہ جاوے اکبال کہنے تھا جبروکار نہیں یہش کو مستی ہے ایک زبردستی غازی کوڑوں پینٹ جنسیاں نے تا کی کی تھی پینٹ جنسیاں نے اے تھے ساڑا ادا رہے ہیں نا تھے امریکہ دے والے بھی انہوں کیتا ہے غازی کوڑوں پچھوئے تھے پچھے کونے غازی کہنا ہونا میں انہوں کرنٹ لائے تھے جنہوں نے آپ میری اندرائے میں پتہ لگ دا باہر آ گئی ہیں تے میں پینٹ جنسیاں ایک کو جواب دیتا غازی ملک ممتاز حسین قادری کیا انہیں پینٹ جنسیاں نے کوئی جواب دیتا پاگل دے پتروں میرے پچھے کوئی بھی نہیں میں محبت رسول جمارے ہوں جب تمہیں تکلیم جاری ریشان ہے سیدی برشدی یا نبی سیدی برشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی ہے سور میں غلامی ہے سور میں غلامی قبول ہے جہور عشق مجتہ زندگی بدول ہے جہور عشق مجتہ زندگی بدول ہے حضرت حکیم الامت عرص مبارکتے آئے ہیں میں جیڑی آپ دی تصریف پڑی جیڑی گل پڑی آپ نے آخر گل موڑ کے حضور دی طرف ہی لے گئے سبحان اللہ یار دی گل سنام اللہ نہ لمحے پینڈے پام اللہ نہ علمہ ویج پسام اللہ اور میں آپ دی جیڑی گل نہ پڑی اگر بیان کرا تے رات لنگ جائے بھئی آپ نے ہر گل حضور دی طرف کیوں میں موڑی سبحان اللہ نور و لرفان پڑھو تے جڑ جال آشید آپ لکھ دیں لکھ دیں کہیں گے اسے حضور کی فلان شان ثابت ہے سبحان اللہ اور گل ہی کوئی نہیں بے شاک سبحان اللہ ویسے کدھرے جاؤ تے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالہ نہیں ہوتا تے تازے پھل کون پاندھا آپ نے پہو دی کبر تے کوئی نہیں پاندھا تے حضرت عقیم الامت دی کبر تے کیوں پاندھیں گالوچو ہو رہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے اور مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی عشق عشق نہ ہو تو شرع دیں بدکتہ ہے تصورات مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق رانا ممکن ما ممکن است جتے عشق ہو تھے مومن جتے مومن ہو تھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے جی نہیں ہو سکتا جی کیوں ہو سکنا جناب یہ گال ہو کیوں ہو سکتی اٹھ تلوارہ لے کے صحابہ بدر وال چل پہ سانو اے غلام پڑ پہ گئے سانو ٹرائی رکھ دیں ہاں ہاں امریکہ بڑا طاقتہ رہے ہے جناب بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسان میں حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام حیمسچ اس ویڑے میری صحت تھی گئی انتے کوئی عرض جی لائک ہویا آپ دی قبر انور تے لکھیا میں آکا ایک ساڑھا جنرل جنرل گولمید جسلم بے جہاں کھے میاں صاحب فرما دیں جہاں کھیتی دا ککھ نہ ریا نہ سکا نہ ریا تے کس کم دوب سکامن والی تے کس کم بدل ہو ریا جہاں جنرل رہا دے نہ انہیں اسلام یاد ہوں دا نہ نظام مصطفیٰ یاد ہوں دا نہ اپنا وطن یاد ہوں دا جہاں رٹائر ہو جاندے جہاں کھیتی دا ککھ نہ ریا پھر ٹی وی تے آکے تفسرے کرنے اب یہ ہونا چاہیے اب وہ ہونا چاہیے میں کہا جی جیسے موقع ہے اس ویڑے تا ستے رہے ہو بات چاہ ان کی جناب ساڑھے خالد بن ولید جنرل آپ دی قبر انور تے لکھیا کیے میں تو آڑی دلیری واسطے کل کر رہے ہیں میں کچھ نہیں ہوں دا تو آنو حضور دی غلامی دا ڈٹ کے گل کیتے کرو یہ پاکستان ہی یرکیوں یہاں گل کرنی ٹنگا کم نیاں پولیس آڑے نہ آ جان سپیکر نہ بند کر دے ہو جی میں آج تاک اپنی مسجد اتلا سپیکر نہیں بند کی دا میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں ان پچھے پھر لین آئے سن راتی میں کہا لے جاؤ جتے مرضی سپیکر بند کوئی نہیں ہونا میں نہیں ہی بند نہیں ہو میں کہا کوئی سکھان دا ملک ہے یہ تھے کوئی یہودی رانے ہیں یہ تھے کوئی عیسائی رانے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کمال میں کیوں بند کر یہ سی نہیں کر دے میں مقدس ہی اپنی ڈیوٹی کرو ساڑی اپنی ڈیوٹی تھانے دار میرے جمعہ تو بات کمرے چاہ گیا تھا انہ دار کرنے لگا مولانا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی صحت بھی ایسی ہے ہم مجبور ہو رہے ہیں میں کہا جناب ہے جتو انہوں انگریزہ پھول لائن ایتھے انہیں لائے ویسان پھول میں کہت انہوں انگریزہ لائن میں بھی ایک سرت پھول بد دی پھلتا اللہ ماشاءاللہ اہوے میں انہوں کیا خدا دی قسم ہے اس دو بعد میرے پاس ہر جمعہ میرے پچھے پڑتا سی کہنا میں نے گل سمجھ آگئی میں کہا تُو آپ نے پھول دا مجبور ہے میں بھی کسے پھول دا مجبور ہے تُو آپنی تنہا علال کرنا میں بھی ممبر تے پہننا اس دو بھی کوئی تقاظہ ہے نہیں کوئی نہیں حضورتی غلامی کوئی معمولی شہر ہے گل مک گئی یہ تھے آگے دی قلم ازلوچ آہن مجمل کل تفصیلان طول طویلان لوہ محفوظ کنوان روشن ہویاں مثل کندیلان وچ سفیلان نال چراغان شمس گلند اکثر قوم رزیلان گھڑن دلیلان غلام محمد حوتم سیلان سمجھیاں بہت کلیلان خاص خلیلان اوئے حضور آگئے تی سورج نصف انہارت آگیا گل مک گئی ہو اور ممبتی ہیں دی کیڑی لوڑے جی اور کوئی ممبتی سورج جناب جون دا سورج سولن جون دا سورج چڑے ہوئے پوری اب وہ تابنا ایک بندہ ممبتی لے کے باہر جایا انہوں کہا حضور کی تکلیف ہے تو انہوں کہنا جی میں سورج پہ تلاش کرنا ہوتے موہ تے چانل لگے گی یا ہوتے جناب ممبتی لے جائے گی ویملے حالج اینج بے کے کرسیے صدارت تے ہندوانوں کہنا تسی رام رام کرو سکھا نہیں کرنا تسی رام رام کرو ہندوانا تے سکھا ناڑے ہو جی یاری ہوئے نا تا پھر ممتاز حسین قادری قاتل نظر آندا ہاں جے رسول اللہ دا غلام ہوئے نا تے ممتاز حسین قادری کیا ہونے کیا یارہ آلہ حضرت بریلوی اڈیالہ جیل میری خواہ بچائے ممتاز حسین قادری کہنا خواہ بچائے آلہ حضرت بریلوی انہا آکے میں نے اسلام کیتا وہنا کہ اے ممتاز میں لکھ کے نام اسے رسول دی حفاظت کیتی تو گوڑیاں مار کی آلہ حضرت بریلوی عشقی رسول غازی ممتاز قادری غازی تیری جرت کو سلام ہے سلام غازی تیری جرت کو سلام ہے سلام غازی تیری عظمت کو سلام ہے سلام غازی تیرے جان سا بیش مار غازی تیرے جان سا بیش مار غازی تیرے جان سا بیش مار بیش مار گجرات گجرات اچھے نعرہ کدی نہیں لگیا غازی تیرے جان سا تھوڑا تھوڑا لگ دے ہاں گڑ بڑا ہے نا خدا نے بندے ہو اجھے تک تو انہوں یقین کوئی نہیں غازی دے بارے غازی ممتاز حسین قادری جتوں سپریٹنٹ جیل نے بعد دسیا صویرے صویرے زفر علی شاہ آیا شاہ تے کوئی نہیں کہنا دا ہوئے نہیں تو میرے نانے نوس واسطے تھم کیتا ہے تو اٹھ کے اپنی کرسی تو سلوٹ مار دا جا ہے غازی تُو آزادے جو غلام ہوں دا وہ تو چوڑے آنا کم کیتا ہوں نے کہنا ہے میں ملکی قانون کا پابند تو اپنے نانے دا پابند کی ملکی قانون دا پابند ایس ملکی قانون نو ایسی جنتی دی نوکتی بھی نوکتے جیڑا رسول اللہ دی شریعت نہ ٹکراوے اے میں گل کر رہا ہوں سبزال صاحب میرا نان پتا پیر مکی دا میں خطیبہ تو میرا نان لکھا دینا کوئی پریشان کیسے ہوئی جی غازی تیرے جان سار بیشمار بیشمار غازی تیرے جان سار بیشمار بیشمار غازی تیرے جان سار بیشمار بیشمار تو بجو بڑی غیرتانی زندگی گزار نہیں آزاد کی ایکان ہے محکوم کا ایک سال کس درجہ گراد ہے سیرے محکوم کیا اوقات آزاد بندے تھے ایک سیکنڈ نہ تھے محکوم تھے سال برابر ہونی ہے از غلامی دل بمیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افگندہ ناب اکبال کہنا اے جڑے جو غلام ہو اوہ تا جوانی بڑے نظر آن دیں اوہ تا جوانی بڑے نظر آن دیں کہیں دیں آئے آئے کی کر رہے ہیں مولی صاحب آج مروہ ہوا آج یہ ٹینک چڑھا ہوا انساڑے تھے اسی تے عرص مبارک جائیں شیران دے عرص تیائے تو شیران دیں گلنہ سنکے جاؤ نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گوجم نامہ کالان تے نامہ کالیاں گلن کرنا چون غلام آفتابم ہم آز آفتاب گوجم میں چمک دوں محبوب دا غلامہ تے گلن ہی چمک دیں گے شیر کی لذکار ہے شیر کی لذکار ہے شیر کی لذکار ہے سوجہ جی در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اوئے مسلمانیں شان محبوبی کوئی نینے رہی جو میں اے چاندے سن ربوں میں کردہ سی اس واسطے کے نا اے نا بج کوئی خالد ہے نا حضرت عمر دا کوئی غلام ہے تے نا صلاح الدین نا یوبی اے آسان تے بڑے بڑے کرزے چکانے ہیں انگریزاں کوڑو آجے آجے بڑے کرزے ساڑے تے باقی ہیں بڑے کرزے باقی ہیں ابو غرائب جیل اج مسلمانہ نو ننگیاں کر کے کتے چھوڑنے تے فیر بھی او پکے رہن تے فیر رسول اللہ تے غلام بھی رہن امریکی ایک قیدی رحمت ڈیوز کے لاہور پندرہ سو پولیس آلے او دے حفاظت تے مامور رہے او دا کہتے جناب بلٹ پریشر آئی ہو جاوے تے فیر او دے انگریزنیاں اورا تا مانو دے اڈانس کرن تے او دا بلٹ پریشر تھلے رہے کرن میں کہا ساڑے غازی تا تا نو مہینے کوئی بلٹ پریشر آج نہیں ہوئے میں کہا رسول اللہ تا غلام ہوئے تے فیر گل بندی خالی جٹی چمڑی تو جناب ہو گیا امریکی ٹٹو بڑھنا تو بڑا آسان ہے جناب توجہ ہوتے کیوبا دے ویچ مسلمان جڑے قید کیتے نا انہاں بعد چاہ کی کتاب میں لکھیاں تھے میرے کوڑوں ساریاں موجود ہیں انہاں کیا ہوئے امریکی ساڑے اتھج بھی بیڑیاں پاندے اتھکڑیاں لاندے پیرنج بھی بیڑیاں پاندے ساڑی داڑیاں بھی منیاں بربٹے بھی مننے سیر بھی مننے ساڑے ہوتے کارے بوریاں پا کے جناب دو بندیں نب کے لے جاندے سن امریکی فوجی پھر کہنے سن بھائی ہم پر حملہ نہ کرنا دس سوچا رہے ہیں ہی کڑا حملہ ہے بھائی وہ ظالم ہو جے حضورت غلام چیز ہی ہے حضورت غلام چیز ہی ہے حضورت غلام نہیں کرنا حضورت غلام نہیں کرنا مرن تو بعد بھی نشہ نہیں جاندہ بھائی اے تے بابیاں نے پھیلایا جانا بندہ مار گیا دے فارغ ہو گیا میں کہو کنجرہ بھائی تیرے پیو جواب دےنا جو نشہ اتر گیا دے قبر جواب کے لئے دےنا اے نشہ ہی تا ہے جو رہا قبر جا کے دوبارہ جواب دےنا جے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت نشہ اتار دے وے تے قبر سوال دا مانا کی بندا ہے پھر اے نشہ ہی تا ہے کہ مر ربوں کا مادینوں کا مہ کنت تکولو فی حاضر رجل دا سی جواب دےنا ہے حالہ حضرت بریلوی کہنے ہیں جو ساڑھے کو پچھنگے نا مہ کنت تکولو فی حاضر رجل تیسی کونگو اے نا دے بارے پچھ دیو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اہب تناہی سے ہیں بری ہے راہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گرو اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بات حضور دی غلامی اختیار کرو کوئی سنڈے بندے والنا بے کوئی سنڈے آئیں جناب سنڈے بندے والنا بے خواہ مہا ہے نہ دیئے دوسری جناب بلکہ ڈرنہ رہی کوئی لوڑ نہیں حضور دی غلامی حضرت بریلوی سانو فرما گا ہے ذکر چھیڑیئے ان کا ہر بات میں جتھے بیٹھو یرکو حضرت حکیم الامت نے حضور دی جڑا ہاتھ مبارک دے بارے لکھیا کمال لکھیا آلہ حضرت بریلوی جڑا حضور دی ہاتھ دے بارے لکھی کمال کا لکھی کی لکھیا کس ہاتھ کا خمیں تاب و دوان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدہ کے عصا چھوٹ گیا کتنی گل کی تھی موسیٰ علیہ السلام دی حد قرآن نے بیان کی تا تخرج بیدہ جدو آپ کڑ دے سنتے چمک دا سی آلہ حضرت بریلوی کہندہ نے کس ہاتھ کا خمیں تاب و دوان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدہ کے عصا چھوٹ گیا کہندہ نے جو ساڑے آقا نے ہاتھ بارکڑ ہے موسیٰ علیہ السلام جس عصا ہاتھ رکھے سی آنج کمیا عصا بھی چھوٹ گیا کتھے میرا ہاتھ کتھے حضور دا میں تھی گالے کردہ جاما تھا کہ میں گالا بڑی مقاما جلدی جلدی حضرت پیر میرے علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زیارت ہو یہ تھے کہیں ایک بندے نو بڑی یہاں زیارت ہو یہاں نو نے خوابان دی پوری کیسٹن لکھی پھر بھی بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھے موڑ کے جناب کھوتا دا کھوتا ہی رہا کھوتا جڑے علاقے دووے ہاں ہاں ہی کرنا نا جناب لاہور دووے گجرات دووے کھوتے دی اپنی خام میں ایک باری پیر صاحب نو جھلک حضور دی نصیب ہوئی تے فرمان دن پڑیا لکھیا سب بھولا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ تے لولو ساہانال دل لگیا بے پرواہانال جتے دم مرن دی رون دیا نینہ نو سمجھا رہی اے ساری گلہ پیر صاحب نہیں کی تیا اگے فرمان دن کی تی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے اُنہ خونیاں مست نگاہانا ایک واری جلک ویکھی پیر صاحب نائے حال ہو گیا سبحان اللہ ایک جلک ویکھی تے اتیفو سرابن طلعت ہی وشزو بدا من وفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نینہ دیا فوجان جد چڑیاں دو عبرو کہو اس مثال دسن جتو نوکے میں یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑی اُن میں اے تھے میں بزرگاں دی کچھ تھی کران دا قائل کوئی نہیں اسی سارے نمنا نارے ہاں کوئی جناب ساڑے ویچ بہت سارے رافضیت دے شکار ہو گئے کوئی خارجیت دے شکار ہو گئے حقیب العمد یہاں کتابوں پڑھو اللہ حضرت بریلوی کیا پڑھو جب بندیاں ہونڈ رہنا ہے دنیا دیتا ہے دائمہ نہیں ہونا ہے جناب ساڑے بزرگاں نے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو سراغ لے کے چلے حالہ حضرت فرمان جناب دائمہ پیسے ہیں واسطے مات ہونا اے جناب گل سمجھا ہی پیر میر علی شاہ صاحب بھی بے مثال تعالی حضرت بھی بے مثال کیوں دو میں حضور دے غلام دل بمحبوب حجازی بستائم زین جہت بیگ دے گر پی وسطائم اسا کسی دی ذات نال پیار کیتا ہی کوئی نہیں جس نو منیا حضور دے واسطے نال منیا جگڑا ہی کوئی نہیں حضرت امیر معاویہ نو منیا مولا علی نو منیا حضور دے واسطے نا حسن این کریم این نو منیا ابو بکر عمر عثمان علی نو منیا حضور دے واسطے نا سارے نو اسی ہزور دے واسطے نا سارے سارے اسی گوڑ ہونے ہیں جناب کرسی عدالت قیقے کہ دے امیر معاویہ نو کھڑا کر دیتا کہ دے فرادہ نو کھڑا کر دیتا تیرہ اتنے ہی کام میں حضور دی غلامی اختیار کرے کوئی کوئی کارے موہرہ اٹھ کے جناب صحابہ دے بارے گل کرے بندے نے پترو حضور نے فرمایا اللہ نے ازالی ہر بندے دے دل والویکھیا فلام یجد قلبان انکا من قلوب اصحابی میرے صحابہ دے دل تو ود کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا تو اور صحابہ دے دل ویکھنے بندے نے پترانے کام کرو سبحان اللہ حضور دی غلامی سنیا نو میں کہہ رہا تو سی اپنے ڈٹ کے گل کرو اسی کوئی کوڑے ہو ساڑے کوئی وڈے نے غلط کام کی دے جیسی موہ چھپائے پھر یہ نا نا ساڑے وڈے تے فانسیاں دی طرف جان دیا ایک تے ہویا نا پرانی نات یاد ہووے ایک اے فانسی دا فندہ ساونے لگیا ہووے دو دن انگریز فانسی دا فیصلہ دے 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 من سید کے فیتلی کافی نو ساونے فندہ بندے من تو اس ورے آپ ہیں جھوم کے چلن کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عام سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونہ چمن رہ جائے گا یہ محفلان کون سجا گیا ساڑے بزرگ فانسیاں دے جھوم کے سجا گیا فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے ہسی کوئی کوڑیاں کوئی ساڑے بڑیاں نے مال کھا دا انگریزہ کولو ساڑے بہوں بڑیاں ساڑے کوئی شہد نہ مقابلہ دے لیا ہو کوئی کسی دے بہت حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ کہ جو تم قیامت والے دن حضور چلنگے پتہ جار جائے گا حضور دے پیچھے گڑیاں گڑیاں لینا چل رہی ہیں ایک ایک غلام مانے چاہیے نہیں ہونا ہوتے جناب اس سے واسطے آلہ حضرت برحلوی کہنے کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ساڑے بڑے تھے بڑے ہیں سبحان اللہ اسی طرح ایک دب ہی نہیں جناب قرض اتار سکتے جناب علامہ فضلہ خیر آبادی کالے پانی دیا جیل آباد کر رہے تھے اس واسطے ایسی بڑی ستاریخ ہڑے لوگاں ہمیں ہر بندیں کو مایوس ہوئے کر ہمیں ہر بندیں دیاں گلنہ سنو جی کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا کی ہونا ہے یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا آلہ حضرت بریلوی کی گئے میں صدق اس انام کے میں قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری جارے تکبیر اللہ رسال ریزان رضا جاری رہے گا رضانی عقیم المہ جاری رہے گا سبان اللہ یہ ساری محبت مل دی کیوں آلہ حضرت بریلوی گئے آجتے سبان اللہ اے کوئی آپ نے تخیل آنی بات نہیں کی تھی آجتے جب وہ آپ گئے نا اگو گلی ویچ آگیا مدینہ پاک کتہ آگیا یہ اہمی نہیں آلہ حضرت بریلوی کوئی پوچھے گا جناب کہ حضور نے یتیم کرنا غریب کرنا آلہ حضرت پتہ لگنا بھئی واضح دی کتاب لکھ رہا ہے فتاوری جویدی چھٹی جلد ہے جناب ست سترہ لکھ دیتی ہیں حضور دیال کعبہ میں کلم بغیر اختیار تو چل گئے فرمیتنو اے شانہ یاد نہیں آنی ہے بندہ ویسے جھو موٹھ دا بھئی آلہ حضرت بریلوی کی شہسان ہے کی گل کر گئے جناب فتاوری لکھ رہا ہے یا جناب کوئی سیرت دی کتاب لکھ رہا ہے فتوہ پوچھا نالے بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نابد خلیفہ سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک طالب علم پڑھتا سی وہ جا کے وعبی ہو گیا اوڈا ناسی غلام رسول وعبیاں پوچھا انہاں کہے تیرا کی نام ہے انہاں کہے جی غلام رسول انہاں کہے تو مشرق کڑا نام ہے انہاں اوڈا نام بدل کے عبداللہ رکھ جد سید صاحب نے پتا چلیا نا آپ نے انہوں ایک شیر لکھیا فرماوے غلام رسولوں منکر جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں مڑھ سی عبداللہ سبحان اللہ حضور بھیر ایک واری سبحان اللہ او بھر واپس آگیا طالب علم اب انہوں نے معافی منگی حضرت فرماوے غلام رسولوں منکر ہوئے ہو جا بنے ہو عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کمیں پڑھ سی عبداللہ اے ساڑے وڈے آئے نا گالو آخری آخری طرف حضرت خالدی سنا کہ میں گفتگو مقادنی میں آخری گال کر رہا لگا پیر صاحب نے کی گال کی تھی پیر صاحب فرما جن کہ رسول اللہ دے جڑے دندان مبارک سنہ اوہ ادن دے موتیاں جائے آپ دے لب آئے مبارک سنہ اوہ یمن دے لالا جائے آلہ حضرت بریلوی پیر میرے لی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہنے نے حضور تسی ایک گل کی تھی احمد رضا اگلی گل کرنا سنو جی آلہ حضرت دی جب پرواز میں مدہت شاہ میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں آلہ حضرت کہنے نے جب میں حضور تھی نات لکھڑ لگنا پھر میری فکر زمین تھی نہیں رہن دی موضوعی علیہ دا میں چھیڑ دیتا ہے نا اے حضرت دا فیضان ہے حضرت حقیم الامت بے شک بے شک چونکہ آپ ہر کال حضور دی طرف پھیر کے لے جانے جد انیس سو ستر اچھ آپ بھاجتے گئے نا سفر نامیچ لکھے ہویا آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں کیا بھی کانڈ کر حضور دی طرف کہنے نے انہیں علکا ہو یا نکتہ اسے میں میں نے انہیں علکا ہو یا کہ تُو قرآن دی آیت نہیں پڑی حضرت حقیم الامت فرمانے جڑا پندہ ہو تھے مواجر شریف دے سامنے کھڑے ہو کے حضور وال کانڈ کرے وہ بھی سہت دیتا ہے داخل ہے تو ہم سمجھ کوئی نہیں آئی گل کے تھے حضرت کی تھی بڑی فرما نے نے نوہ نکتہ میں نے علکا ہویا نکتے بھی کیے ہو جائے علکا ہو جائے ہو جائے پھر اندر ہوئے اللہ رب العالمین نکتے بھی تے ہوئے جائے دینا ایک اشرف علی تھانوی سی بیچارہ انہوں کیا بھئی تقریب کرو سیرتے دیوباندہ جلسہ ہو رہے ہیں میں ویسے نہیں اسی نام ہی نہیں لانا چاندے ویسی مطلب بیچارے دا مسکین لوگن ہر لحاظن آری انگلہ نہیں میں حقیقت کر رہے ہیں ساڑے ایک شیر دا مقابلہ تے کر رہا ساڑے دا گل ہی نہیں میں آخر دے حال حضرت دا ایک شیر پڑھ سا مجمع میں چو میں نے کوئی دسے میں انہوں جناب یارہ سو روپے نام دے سا علماء مشایخ انہوں چھڑ کے علماء مشایخ تے سبحان اللہ اے نا دے تا پیرا دی خاکے نا جناب اے نا دی تا گل ہی ہو رہے میں آخر دے ایک شیر پڑھ سا پوری تاریخ ناتے چاہے گل کسے نہیں کی تھی جو اعلیٰ حضرت بریلوی کی تھی لاو جی پیر صاحب نے کی گل کی تھی فرمایا حضور دے دندان جڑے نے ادن دے موتییں جائیں جلے آپ پیسے نہیں لوڑ نہیں ہوتے سلام بابا بے جا میری گل سن بیٹھ جا گل سنو میری پیسے صاحب حضرت صاحب دی دعا منا میں پیر مکی تو انہوں پتہ ہے پیر اندر دربار رہے ہوتے سبحان اللہ جی جیڑا مسئلہ ہے جنہ جیڑا پھر ساری زندگی گوے سرکار نے مجھے کوئی اتنا دیا جتنی میری عقاد نہیں پھر پیسے عمل بے کے ہو جا زلیل بندہ کوئی نہیں بڑا جھوٹا آدمی خدا دی بڑا لنڈا کی سمدہ بندہ ہو سٹے ہی تکڑنا اتنا دیا جتنی میری عقاد پھر کانی آکھ ناڑے بے کے بھئی کدھ رو مال آ رہا ایسا ناڑی گلہ نہیں بھئی میں حقیقت بات دا سنو یہ رہا جھوٹ نہیں مارنا چاہیے لا شک کا فکر اس طرح گل ہی نہیں کرنی چاہیے بندہ جتنا ہو بے اتنی گل کریا حضور دی غلامی مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ گا اے تارک جمیل ہے نا وہ تبلیگیاں دا پانڈیاں دا اے جناب کبھی کہا اے ٹی موٹی موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی بلا میں آکھا ہے ظالم دیا پترا توں ہوں تہنو پتہ ہی کوئی نہیں ایسے جلوے پر کروں لاکھ ہوروں کو نصار جلوہ نہیں جلوہ تے لاکھ ہوروں کو تو میں آکھا ہوریں دے لالا چیچے حضورت دنیا نا دور کیتی جا رہے ہیں شرمی کوئی نہیں تے نمیحک حضورت دی غلامی اختیار کرو تے جنہیں دیاں گلنا سنے کرو سبحان اللہ اہسا لوگا حضرت ربیعہ کی حضورت دی جنتیں نہیں منگی اہسا لوگا مرافقت اگر فیل جنہ پہلے حضورت دی غلامی منگی حضورت چونکہ جنتیں چونڑا سی لے حضورت پھر جنت تک ذکر کر دیتا جنہ مرافقت سبحان اللہ لاؤ جی آخری گل میں پیر میرے علی شاہ صاحب دی جنہی سنا رہے ہیں آلہ حضرت بریلوی پیر صاحب دا میں ودہ صویرے کوئی اٹھے جی بزرگان دا تقابل کرنا رہے ہیں سارے ہیں دے غلاما سنیا دا اہی تا میں نو توڑے وے جو کوئی چیرہ مر جائے ہویا نظر نہیں آرہے ہیں سٹے جائے تے ویسی نورن اللہ نورن اے تے قائدین جو ہے اے تے بزرگ جو ہے اے تے حضور دے دین دے خادم جو ہے کوئی بندہ پریشان چیرے آرہا نظر نہیں آرہے اس واسطے کے تو آڑے جو کوئی بندہ گستاخ کوئی نہیں گستاخ ہی جڑی یہ بہت بڑی سزا ہے چاہے صحابہ دی ہوئے چاہے بزرگان دی ہوئے چاہے ایمان دی ہوئے اے انہاں آف سعید جڑا ہوتا بلی ہو جماعت داوڑا او دے بندہ ایک میرے کوڑا آیا میں آکا جارا گل کر انہیں یہ چھ گھنٹے میرے پر بات کی تے چھوٹا جو قرآن جے بج پایا میں آکا بخاری کہنا میں بخاری نہیں ہی نہیں مندہ میں آکا پتر آلہ حضرت بریلوی رکھ گئے آلہ حضرت کوڑا سوال اٹھائیسویں جلدے چھ سوال ہویا کہ جناب حضور معبوب سبحانی دے قدم دے بارے توڑا کی خیال ہے اگر کوئی نہیں مندہ آلہ حضرت فرمایا میں دیتے مسئلہ ودانہ دے نہیں چاہتا کفر اسلام دی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا حضرت بڑی توجہ آری بات ہے آلہ حضرت کتنی وڈی گا لکھی آپ نے فرمایا میں اس پر کہنا کچھ نہیں چاہتا لیکن یہ یاد رکھے کہ خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے آلہ ایسا جملہ جرہ کسی فقیریں نہیں لکھیا خصوص کا انکار خصوص کا انکار انسان کو نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا انہیں دیتے میں مثال ہوں آج دے وقت دیا دے میں دے نہیں مقت دیا یہ جب لوگ زلیل ہوئے جدو امام آزم دے انکار کی طرف آج ممتاز حضرت انکاری دی گلد ابھی انکار کر بیٹھ پوری امت اے ساڑے علماء مشایخ نہیں بیٹھ سٹیج بھرے ہویا لاہور دیکھو شور دیکھو پنڈی دیکھو ساڑے سٹیج آؤں تے چمک دے ستارے تے سورج بیٹھیں اے سارے کہنے ان غازی دے عمل ٹھیک ہے تے تو اٹھ کے کہنا جناب غازی کہتے لے تو کدھے کوئی پیسہ کھا دا آسان ادستے سہی نا تو در رسول تو نیرہ جے آجے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے حضرت مفتی صاحب نے جناب میرا آتج لکھیا فرمایا خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اے کائناتج کوئی بھی نہیں کہا دا خود دیہ مندے کہا منو تیری مربانی تو لیندتے آیا یارا کام از کام اے کائناتج کون کہا دا اے صرف حضور دی ذات کہہ سکتے حضور فرما سکتے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم واہ دا مطلب ہی مو کھل گیا بس جی بس بس ہو جائے نا بندے دی پنجابی کہنے واہ تے آلہ حضرت اہدہ کے بخشے شروعی تھوکی تھی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اللہ وبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آرہ تحقیم آرہ حیدری خیزان رضا خیزان حضور حکیم الامن رضیہ نمو سے رسالت ممتال حسین قادری ماشاء اللہ آلہ حضرت بریلوی کی گل کی تھی پیر صاحب تے فرمایا نا حضور تے دندان ادن دے موتی تے آپ تے جڑے لب آئے مبارکن اور یمن دے لالن تے آلہ حضرت بریلوی فرمایا نا آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا اے آلہ حضرت گل کی تھی پیر صاحب نے تو فرمایا حضرت جی میں تو ہڑا دامن پکڑ کے اگلی گل نہ کرا فرمایا دسو جی آلہ حضرت کے اندن آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا اور میں جدو رسول اللہ دے دند مبارک ادن دے موتیم وے کے تے مو چھپا کے نس گئے انہوں نے کیوں اسی کے تھے حضور دے دند کے تھے اور رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا اور یمن دے لالا جدو حضور دے لب آئے مبارک وے کے تے وہ بھی مو چھپا کے نس گئے انہوں نے کیوں اسی کے تھے حضور دے لب کے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ جی ایک آل تے اگلی گل میری گفتگو مگ گئی اگلا شیر دا تو آڑے کول ترجمہ پوچھنا ہے جیٹا کوئی آسامین ہے بیٹھ خجلت یہ ہوئی کہ دے کے روحِ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اے تے ہوندہ تو اسی صویرے باغے جاندے ہو تو آڑا ساڑا تو ہوتے باغے جناب اے تے فلانے فلانے تو آڑا ہی تے کیڑا باغے کہ پورے پک گجرازیت باغی کوئی ٹی اچھا رہا اچھا نواز شریف پارک چلو جیت صویرے تُس ہی ہوتے جاندے ہوتے ہوتے جناب شبنم پہیوں دی شبنم اجتے باغ ڈوبیا خجلت یہ ہوئی کہ دے کے روحِ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اے گالالہ عزرت بریلوی کر سکتے تو ہڑے کولے کر دے پھر تُس ہی کس نو آیا تا پیر مکی بہنو خط لکھ دینا دربارِ عالیہ حضرت پیر مکی خطیب مولانا خادم حسین ریزوی علماء کو پوچھ کے نہیں لکھنا پھر یارہ سو روپے مگاؤ بادیج اے یارہ سو روپے دا صرف اتنے بادہ ہے مددل اور لین آجاؤ یارویں آنے دن ناو دا یارسی اسی گالوی نسبت آنی کرنے ہیں آخری بات جی حضرت خالد بن ولید دی کمیری گفتگو مک گئی حضرت خالد بن ولید دی کبر انور تے میں حاضر ہویا جرنل ایون اے جنن اے جنن نہیں ہوندے میں کہاں دے جی ابدالی میزائل میں کہاں جی ابدالی میزائل چلانے واسطے کوئی مزاج بھی تا ابدالی چاہیدہ زرداری میزاج تا نہیں نا چاہیدہ یا گلانی میزاج تا نہیں نا چاہیدہ ہووے آلے رسول چو وزیر آزم تے غازی ممتاز حسین قادری اندر ہوگئے ڈم مرن دا مقام خدا نے آپ اندیا تا جناب ہار پا کے انہوں رہا کرنا چاہیدہ تے تو یاد رکھ صدا تسی بھی نہیں رہنا رہنا غازی دا نہ آئی ہے غازی المدین شہید دی ماں جاتو آخری واری میاں والی جیل ملن گئی تے غازی دی ماں رو پئی تے غازی المدین شہید نے اپنی ماں نے کہا ماں تُو جلی ہے تُو رونی بہت سارے ماں ماں دے پترانوں سب لڑے ہونے ہاں مر گئے ہونے کئی ڈب کے مر گئے ہونے ہیں کئی پیدا ہونے ہاں مر گئے ہونے ہیں تے کئی بخارہ ڈنگیاں ہاں مر گئے ہونے ہیں تے ماں تُو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضورتے جان دے رہا تے غازی المدین نے اپنی ماں نال ایک وعدہ کی تا ہونے کہا ماں قیامت تک جدو میرا نا آئے گا تیرا نا ضرور آئے گا چبھی اکتوبر آج رات دے جناب بارہ دے قریب اسی غازی دی ماں دا نال لہ رہے ہیں کی نہیں یہے گا یوں ہی ان کا تے جڑے غلامان انہ دا نام ہی روے گا اے نا سانو غلامانے کسے کام دا نہیں چھوڑے سانو ڈرا 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 کے وہ امریکہ آ رہا ہے اور میں آکھا جی ایک واری انا گوڑے ہیں دا مو کرو تا سہی نا امریکہ جڑے تیار کیتے ہوئے انہیں اے گوڑے نا بھائی اے ساڑا جڑا ہے میزائل غوری اے بھی گوڑا ہے عبدالی بھی گوڑا ہے شاہین بھی خالد ٹینک بھی درار ٹینک بھی ایٹم بم بھی میں آکھا جی ایک وار یہ نا گوڑے ہیں نا مو ہونہ کھوتے ہیں دی طرف کرو تے سہی خدا دی قسم میں اٹھا کے گل کر رہا آج راتی کر دے وان کل امریکہ انہ دے پیرا چاہ جائے گا لیکن اے نا ظالمان پتہ ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نا کس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے عداب لاو جی خالد بن ولید دی دلیری آئی گالتا کہ تجھ سدہ دلیر رہو میں جدو حاضری دیکھے نا میں آپ دے مزار مبارک نا اے موڈا لا کے دو سنتاں دے ترہ وطر پڑے شاہ دے میں آکھا جناب بڑے بے شرم آدمی ہیں کدھی کوئی دین پڑھ کے بھی بوزدلی آئی انگلہ کرنے ہیں مسئلہ ہتاری انگلہ کرنے ہیں تو بعد ایک گھنے کی جی اس کا شریح مسئلہ کیا ہے ساڑھے کو لوگ پچھڑا آنے پچھا پچھا سال دے اوہ مولانا صاحب دسو جی انگوٹھے چومنے جائزن کی نہیں اوہ میں آکھا پچھا سال تے ہی عمر ہو گئی ہے جتنویے سمجھ نہیں آئی تو حضور نا پیار کی کر رہا ہے جلے آئے تو حضور نا پچھ پچھ کی پیار کر رہا ہے مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے لکھیا آؤ دیچ فرمایا سی حضور علیہ السلام اس کے علاوہ جو چاہتو حضور کی تعریف کرنا شرک ہے نبیدد ہے کیوں جی میں آکھا جناب کیوں کہہ دیں فَإِنَّا فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَلَهُ حَدٌ فَيُوْرِبُ عَنْهُ نَعْتَكُمْ بِفَمِ لَوْنَا سَبَدْ قَدْرَهُ آَيَتُ عِزَمًا نَحْ يَسْمُ حِينَ يُدَى دَارِسَ الرِّمَمِ امام بحثیری کہہ دیں حضور دی شان اللہ نے پوری دنیا دے ظاہر کر کی نہیں بیجی جی بیجی ہوندی نا تے ہٹی بو سیدھا پڑی ہوندی تے حضور دی نہ لے جانا وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جانا دار دار کے حضور دی شان اللہ بیان کرنی ہے کھل کے بیان کرو وہاں جی چونکے ایسے تھا چونکے ایسے تھا چونکے ایسے تھا حدیبیہ دے مقام اجد ہوں عروہ بن مسعود حضور نے گل کر رہے نا تے انہا دی آواز بلند ہو گئی انہا دی آواز حضور تو بلند ہو حضور سامنے تشریف فرمایا میں گلے کر لنگا لو مسئلے پوچھ دیں ساڑے کو آگے جدو بلند ہوئی تو حضور تے سامنے بیٹھیں حضرت عباد بن بشر پچھے کھڑیں انہا حضور کو اے فتوہ بھی پوچھنا چاہیے دا سینے بھائی یا رسول اللہ جڑی قرآن دیا تھے اے مسلمان آواز تھے کہ مسلمان آواز نہ کرنے تھے کافرے انہوں روکنا چاہی دا کے نہیں یہ مسئلہ تو پوچھتے نا حضور کو سامنے جو موجود تھے لیکن حضرت عباد بن بشر نے حضور کو فتوہ نہیں پوچھا اوہ دے موڑے تھے ہاتھ رہ کے فرمایا فرمایتا نو پتہ ہے تو گل کے دن کر رہے ہوں یہ ایمان ہوتا ہے پچھ پچھ کی پیار کرنا تکی پیار کی تا خود بھی تیرے اندر کوئی ایمان ہے اوہ دے کوئی پچھے کر میں نے حضور نا کیوں پیار کرنا چاہینا تو فتوہ دے انتظار اچھ رہنا حضرت عباد بن بشر نے صبح الہدہ ورشاد فی سیرت خیر الہباد کے اندر علامہ شامی نے لکھیا کہ جدو انہوں آپ نے ہاتھ مارے ہیں نا موڑے تھے فرمایتا نو پتہ ہونا چاہینا تو کدن گل کر رہے تھے دوبارہ آپ نے انہوں جڑا جملہ کیا فرمایتا ہونہ آواز حضور دی آواز تو بلان دوئی میں گردن لا دے اندر تیرے ساری زندگی حضور دیش کے رسول تے خاداس تے ہونہ اپنے پانچ کئنٹے دی تقریر اچھ کہنے دا لوگ ایسی جذباتی ہو جاتے ہیں سہین جی جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے تے توڑا علیدہ موضوع ہے جذبات کنوں کہنے اے تے ہونہ جناب خطیب یورپ تے حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد مختار احمد اشرف صاحب محمد مختار صاحب دامت برکات ملالیت وانو خطاب کرنگے دیوتے ایس گلن تے ویسے میں چھیڑ دیتی ہوں بہت ساری ہیں تاکہ تے حضورتی غلامی اختیار کرو انہیں واہ پیار کرو دو گلن نہیں کرنی ہے حضور نے رب نہیں کرنی رب تا بیٹا نہیں کرنی ایس تو علاوہ انہیں واہ پیار کرو جی زندگی تہنوں کسے نے کہہ دیتا نہ ہوئے اے تو بے وقوف ہے ہر میرے کرنا کرنا رہنا سمجھ لیں ہی آج میرا کم ہو گیا اوہ دن سمجھ لیں ہی آج تیرا حضری لگ گئی ہے اللہ انہوں مصطف آج ہے کیا جی صاحب انہوں جو بے وقوف کیڑی گلتوں کیا ہونا تے جانوں زندگی کسے نے کہا چھڑے نہ ہے بے وقوف ہے بڑا جذباتی ہے تے سمجھ لیں ہی آج در رسول تے حضری لگ گئی ہے اس تو پہلے پہلے بڑا سنجیدہ رہ رہو سانوں کی ہے آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں ہاں سمجھ آئی نا سوچنڈی لوڑی نا پاوے فرشتے آجے موں جو کٹ دے ہوں ہم انتے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رباس گل خطب ہو گئی لاؤ جی خالد بن ولید دی قبر انورت مسلمانوں حضورنا ٹھوٹ کے پیار کرنا ہے اے تہی ازہو کو شوق کو سوزو درد می شناسی اسرے ماہ با ماچے کرد اسرے ماہ مارا از ماہ بے گانا کرد از جمال مصطفیٰ بے گانا کرد لاؤ جی خالد بن ولید دی قبر میں دعا منگی میں آکھا جناب تسی بڑے دلیر آدمی ہو تو آڑے ہاتھ جی تلوارا ٹوٹ دی رہی ہیں ہاتھ جی تلوارا ٹوٹ دی رہی ہیں تو میں آکھا ساڑے واس دی کوئی دعا منگو ساڑے اندر بھی دلیری آوے تو آپ دی قبر انورتے لکھیا کسی ایک گل خالد بن ولید اسے وڑے کیتی جدو دنیا تو جان لگے ٹی وی تباہ کی تجزیہ نہیں کیتے بس طرح مرگ تے دنیا تو جان لگے تے اس وڑے آپ خالد بن ولید کی فرمایا 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 ہے میں اسلام دی خاطر بڑیوں بڑیوں جنگہ میں حاضر ہویا تے میرے ناڑ بڑیاں کی ایک بال اس جگہ جسم تے نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو مسلمانہ توں تے میں گھر بیٹھا اسلام دی فاغت ہو جانی توں نہ باہر نکلے نہ نہ موسی رسالت دا کوئی کام کرے توں سبال سبال کے اپنے بچے انہوں گودج پائے ہاں بچے باہر نہیں نکلنا حالات بڑے خرابن حالات بڑے خرابن خدا خدا وے اندر بیٹھے نہیں ہو ڈنگی وار دیندہ آجے اسلام وستے لوگ قربانیاں نہ دین اوہ رب رب ہے وہ تو بڑا ڈاڑ ہے مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں متہ کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں فرمایا ایک بال اس جگہ نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا آپ نے فرمایا ہوئے یہ موت کمزور سمجھ کے آگئی بستر ہوتے تھے میں انہوں بستر تھے مر جاوانگا جس طرح کلے ہوتے بڑھ دیا اٹھ مر جانا آخری گل جی میری گفتگووی مگ گئی تھے خالد بن ولید دی بھی آخری گل آخر تھے آپ نے لکھے سی فلا نامت آیون الجبانہ فرمایا بوز دلہ نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیران تے نیزہ نہ لگا مردہ تے خالد قدو نہ مر چکے انسان مردہ اسے ویڑے جس ویڑے انسان دیمہ ہوتا ہے بوز دلہ نو شاء اللہ کدھے نیند ناوے اللہ رب العالمین اپنے حبیب دے صدقے انہاں بزرگانو آپ دے اولادنو آپ دے متعلقین متوصلین مریدین سب نو سا دا سلامت رکھے سابدادہ صاحب کی بلانو آپ دا فیض جاری اور ساری روے میری حاضریوں قبولو فرما لینو میں تصرف نسبت وستے آیا برکتہ ناری صاحب بولونا سارا کچھ ہے